میں میں نے جو ہے وہ سناتر دگری پرابت کی ہے اور میں دو ہزار چودہ سے نویشک ہوں اور ساتھی ساتھ میں آج اگر میں چاہوں تو میری جو جیون شیلی ہے وہ میں اپنی جیون شیلی کو میں جو ہے اپنی اپنی نشکریہ آئے سے چلا سکتا ہوں اور اس کے بعد مجھے لگا کہ میں نے کوشش کی کہ میں ایک ٹریڈر بن جاؤں لیکن ٹریڈر میں ٹریڈر بننے کے بعد مجھے کافی اسفلتہ کا سامنا کرنے پڑا اور اسی لیے میں ایک نویشک ہی مجھے صحیح لگا کیونکہ اس میں کافی فائدہ تھا اور آج ہم لوگ بات کریں گے سمگر اپکرنوں کی جس میں آپ نویش کر سکتے ہیں اور آپ کو کافی نئی چیزیں نوین جانکاری آج آپ کو پرابت ہوگی تو یہاں پر آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جب جب کوئی نیا ویکتی جو ہے وہ نویش کی دنیا میں پیر رکھتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کی دھنواپسی اس کو ملتی ہے اور اس سے پہلے وہ جب بھی وہ کسی کہیں پہ کسی جگہ پر نوکری کرتا ہے تو اس کو ویتن پرابت ہوتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو ویتن کی وجہ سے ہی اس کے جیون یاپن ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نویش کی طرف نہیں سوچتا لیکن جب وہ نویش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کو تھوڑا سی اسمنجسیتہ ہو سکتی ہے کہ کیا خریدنا ہے نویش بازار میں کیا نہیں خریدنا ہے اور اگر ہم کرپٹو بازار کا ادھارنے تو اس کے اندر ہزار سے اوپر آج کی تاریخ میں سکھے ہیں کرپٹو کوئنز ہیں اور ساتھی ساتھ دوخہ دڑی والے بھی بہت ہیں اور بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو جو کی ویتیہ پیرامیڈ ہیں جو کہ آپ کو لالچ دیتی ہیں کی آپ کی دھنواپسی جو ہے وہ دگنی تگنی ہوگی اور وہ بھی کم سمیں کے اندر اور بدکسمتی سے ہر بار کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جھانسہ کھا جاتے ہیں اور اپنے پیسے کو گوا بیٹھتے ہیں اور لوگ کئی بار کچھ ایسے شہروں میں نویش کر دیتے ہیں جس کمپنی کو کوئی نہیں جانتا ایسے سکھوں میں نویش کرتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا اور اس پرکار جو ہے لوگ کچھ بھی ویشلیشن کر کے جو ہے وہ نویش نہیں کرتے بلکہ وہ اندہ دھن نویش کرتے ہیں اور جب وہ اندہ دھن نویش کرتے ہیں تو وفل ہونا نشجت ہے تو جو ویکتی جب شروع کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ وکلپ ہوتے ہیں تو پہلا وکلپ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسے نویش کے سادن ڈھونڈے جو کی وششت ہوں جیسے کی کچھ کمپنیوں کے شہر یا کچھ کرپٹو کرنسی یا پھر وہ کسی ایک سمگر اپکرن کا استعمال کرتا ہے جس کے اندر پہلے سے ہی یہ اپکرن موجود ہوتے ہیں اور اس پرکار وہ اپنی جو جوکم ہیں ان کو نمستر کی طرف لے جاتا ہے اور یہاں پر الگ الگ فائدے ہیں دونوں طریقوں سے آپ جب نویش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یدی آپ کے پاس ایک اپکرن ہے نویش کا تو آپ کے پاس دھن واپسی زیادہ ہو سکتی ہے جیسے اگر آپ شیئر جیسے ایپل کے شیئر یا ٹیسلا کے شیئر کے اندر آپ نویش کرتے ہیں جو کی ایک نویش ہے ایک اپکرن میں نویش ہے تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کمپنی جو ہے وہ اس کے شیئر اوپر چلے جاتے ہیں آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ کمپنیوں کے اندر آپ کو کوئی گیان نہیں ہوتا لیکن آپ نویش کر سکتے ہیں یا نویش کرتے ہیں اور اسی پرکار اگر ہم لوگ سمگر اپکرن کی طرف آتے ہیں تو وہ ایک سمگر اپکرن اس پرکار ہوتا ہے جیسے کی ایک ٹوکری اور اس کے اندر بہت ساری کمپنیوں کے شیئر ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت ساری کمپنیوں کے شیئر بھی ہو سکتے ہیں یا الگ الگ آپ کے جو جو نویش کی جو شینیاں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں تو الگ الگ اپکرن بھی ہو سکتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شیئر کی مولیے کم ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سبھی شیئروں کا مولیے کم ہو تو آپ کا جو جو جوکم ہے وہ پربندت ہوتا ہے اب اگر آپ جب شروعات کرتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ جب آپ ایک ماتر نویش سادھن میں اگر آپ شروع کرتے ہیں نویش کرنا تو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ آپ کو کون سے وشش کمپنی کے شیئروں کے اندر نویش کرنا ہے جبکہ جب آپ سمگر اپکرن میں نویش کرتے ہیں تو آپ پوری مارکٹ کا یا پورے بازار کے اندر آپ نویش کرتے ہیں وہ کیسے وہ ایسے کی آپ جس میں جس کے اندر یا جس اپکرن میں آپ نویش کرتے ہیں وہ سمگر ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک سے زیادہ بلکی بہت ساری کمپنیاں اس کا حصہ ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ جو ہیں آپ جو ہیں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اگر ہم پوائنٹ نویش کی بات کریں یا وششت نویش کی بات کریں تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرنام بہت شیگر مل جائے آپ نے ایک دن میں نویش کیا اگلے دن آپ کو دس یا بارہ پرتیشت کا آپ کو دھنواپسی ملتی ہے لیکن سمگر نویش کے اندر آپ کو تھوڑا سا سمیں لگ سکتا ہے تو یہ اس پرکار ہے کہ اگر ہم لوگ کسی بیلڈنگ کے نرمان کی بات کریں تو سمگر جو سمگر نویش ہے سمگر نویش اپکرن ہے وہ واقعی اس کی جڑے ہیں اور جو جو پوائنٹ نویش یعنی کی ایک ماتر نویش اپکرن ہے وہ شاید اس بیلڈنگ کی دیوارے ہو سکتی ہیں اور چھت ہو سکتی ہیں تو یہاں پر ہم لوگ پہلے ساماننے روپ سے نویش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد وشش نویش کی اور چلتے ہیں تو ایک سب سے بڑیا اور سب سے آسان سمگر نویش کا سادھن جو ہے جو نویش کا اپکرن ہے وہ آپ کے سوچکانک ہوتے ہیں سوچکانک یعنی کی انڈیکسز ہوتے ہیں تو یہاں پر جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کمپنیاں کسی ایک شرینی کی جو ہیں وہ وہاں پر اس کے اندر آپ نویش کر پاتے ہیں اور وہ اس لیے نویش کر پاتے ہیں کیونکہ آپ جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ ایک پرکار سے ایک شرینی بنتی ہے یا ایک مانک بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمپنیاں جو ہیں اس سوچکانک کا حصہ ہوتی ہیں تو یہ ایک پرکار سے ہو سکتا ہے کہ ان کا پونجی کرن کتنا ہے تو آپ شیرش پونجی کرن کی کمپنیاں جو ہیں وہ آپ کے جو 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 پونجی کرن ہے شیرش دس کمپنیوں کا پونجی کرن یا سو کمپنیوں کا پونجی کرن ہے اب جیسے اگر پوری مارکٹ کو اگر ہم سو میں بھاگ کریں اور ایک کمپنی جو ہے اس کے اندر دس پرتیشت کا حصے داری ہو ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا دس پرتیشت اس کا پونجی کرن ہے اب آپ ایک اگر ہم بات کریں تو ایسین پی پانچ سو جو کی یو ایس کے اندر جو ہے اور اس کے اندر جو ہے یہاں پر پونجی کرن کا انڈیکس دیکھا جاتا ہے یعنی کی پونجی کرن کے حساب سے کمپنی پانچ سو شیرش کمپنیاں جو ہیں وہ ایسین پی پانچ سو کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے بڑی بڑی کمپنیاں جیسے میک ڈانلز اپل تو یہ ایک پرتی بم پرتی بیم ہے جو کی یو ایس کی ارت ویبستتہ کا پرتی بیم ہے کیونکہ یہاں پر پانچ سو کمپنیاں جو ہیں وہ پونجی کرن کے حساب سے یہاں پر اس ایسین پی کے اندر موجود ہیں تو اگر ایسین پی اوپر جاتا ہے تو اس کا مطلب کی اکمہری کی ارت ویبستتہ جو ہے وہ بھی اوپر جا رہی ہے اور اسی پرکار جو بھی ملے بدلتا ہے کمپنیوں کا شہروں کا اور یہاں پر جیسے جیسے کمپنیوں کے شہر کا ملے بدلتا ہے ویسے ویسے ایسین پی کا بھی ملے بدلتا رہتا ہے اب آپ یہاں پر کلپنا کیجئے کہ آپ کے پاس پانچ سو کمپنیوں کے الگ الگ شہر ہیں اور ایک کمپنی کا شہر زیادہ بڑھ رہا ہے ایک کا کم بڑھ رہا ہے ایک کا نیچے جا رہا ہے اب چونکہ یہاں پر بہت سارے شہر ہیں تو یہ جو پانچ سو جو بدلاؤں ہیں شہروں کے بدلاؤں ہیں تو سوچکانک کیا تو اوپر جائے گا یا سوچکانک نیچہ جائے گا لیکن جب کبھی آرتک سنکٹ آتا ہے تو جیسے کی اگر ہم بات کریں انیس سو بیس کے اندر جو گریٹ ڈپریشن تھا وہاں پر اس سمیں ایک آرتک ارث سنکٹ آیا تھا دوہزار آٹھ میں بھی ایک ارث سنکٹ آیا تھا جس کی وجہ سے کمپنیوں کو بہت نقصان ہوا تھا اور یہ ایس ان پی کا جو سوچکانک تھا وہ بالکل گراؤٹ کی اور تھا اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو دھیرے دھیرے یہاں پر لوگ جو ہیں اور جو ارث ویوستتائیں ہیں جو ہمیشہ اوپر کی اور جانا چاہتی ہیں ہمیشہ ترقی کی اور جاتے رہتے ہیں تو اسی لیے یہ زیادہ دیر نیچے نہیں رہتے اور یہ اوپر چلے جاتے ہیں اور اسی پرکار جیسے ایس ان پی کی تلنا میں جیسے اگر ہم دیکھیں تو فٹسی جرمنی ڈیکس ہو گیا انڈیکس پی ٹی سی ہو گیا نکی دو سو پچیس جو کی جو کی آپ کو جاپانی کمپنیوں کے بارے میں بتاتا ہے اور ہمارے پاس یہاں پر بھارت میں نفٹی ہے جو کی آپ کو شیرش پچاس کمپنیوں کے بارے میں یا سینسیک سوچکانک ہیں جو آپ کو آپ کو جو ہے وہ پرتیبیم دکھاتا ہے شیرش بیس یا شیرش پچاس کمپنیوں کے بارے میں اور مجھے بڑی خوشی ہوگی یادی آپ مجھے یہ بتائیں گے کی آپ کے پورٹفولیو کے اندر یہ سبھی کے سبھی سوچکانک موجود ہیں تو کیا ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کی ان سوچکانک کے اندر نویش کرتے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے اگر آپ اگر آپ نے ان سوچکانکوں کے اندر نویش کیا ہے تو پلس تباہ کر اس کی پشٹی کیجئے تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسے پی پانچ سو جو سوچکانک ہے جو انڈیکس ہے وہ میں نے دیکھا کی جو اکیس جولائی دوہزار اکیس کے اندر تو میں نے اس ایسے پی کے اندر جو دس شیرش کمپنیاں ہیں اس کے شہر خریدنے کی کوشش کی اور اس تو مجھے جو لاغت لگی وہ سات ہزار پانچ سو اسی ڈالر کی لگی ایک اکیس اکیس جولائی دوہزار اکیس کے حساب سے تو اگر میں ایس ان پی کا انڈیکس خریدتا ہوں یعنی کی سوچکانک خریدتا ہوں تب اس سمیں مجھے اس دن کو کیول اور کیول جو تھا دوہزار بہتر ڈالر چاہیے تھے تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کیول اور کیول یہاں پر کم نویش کے اندر آپ ایک سمگر کرن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اسی پرکار یہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں یہاں پر نیونتم راشی بھی استعمال کرتا ہوں تو اس پلیٹ فارم کے اندر میں جو ہیں میں کچھ حصے کچھ جو شیئر ہے وہ ایک شیئر نہ خرید کر اس کا کچھ حصہ خرید سکتا ہوں جیسے دو تیہائی ایک تیہائی تو آپ جو ہیں آپ ایس ان پی پانچ سو کے اندر نویش کر سکتے ہیں ترتالیس ڈالر کے ساتھ تو یہ جو ہے یہ ترتالیس ڈالر جو ہے مجھے لگتا ہے کی واقعی کوئی بھی کر سکتا ہے اور آپ اپنے نویش کی دنیا میں پہلا قدم رکھ سکتے ہیں اور جیسے کی پہلا نیم جو آپ کو بتاتا ہے نیجی نویشک کا وہ یہ کہ آپ کو دس پرتیشت جو ہے اپنے جو آئے ہیں اس کا نویش کرنا چاہیے اور وہ آپ کسی بھی اپکرن میں کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایس ان پی کے اندر کرتے ہیں تو آپ کو پچاس ڈالر سے بھی کم ماترہ میں آپ کو ڈالر چاہیے تاکہ آپ اپنا پہلا قدم رکھ سکیں اور اس کے بعد چلی آئیے ہم بات کرتے ہیں کچھ میوچول فنڈز یا ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کی تو میوچول فنڈ جو اور جو ایٹی ایف ہیں جو کی ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کہلاتے ہیں تو یہ اور بھی دو طرح کے سمکر اپکرن ہے یہ جو اپکرن ہے یہ اپکرن جو ہے جو وشلیشکوں نے بنائے ہیں اور یہ جو نیویشک ہیں یہ نیویش لوگ جو نیویش کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے اندر نیویش کرتے ہیں اور وہ اس لیے نیویش کرتے ہیں تاکہ ان کو کچھ لاب ہو سکے اور جو میوچول فنڈز ہوتے ہیں وہ بہت وشلیشک کے لوگ ہوتے ہیں جو نیویش کی دنیا کے وشلیشکے ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کونسے سوچکان کے حساب سے کونسی کمپنی اچھا کر رہی ہے تو وہ پورے کے پورٹ فولیو کے اندر کمپنیوں کو خریدتے اور بیچتے رہتے ہیں تو آپ جو ہیں ان کو آپ میوچول فنڈ کو یا تو آپ آپ کسی بچولیے سے یا کسی بروکر کے حساب سے خرید سکتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ بھی خرید سکتے ہیں تو یہاں پر ایٹی ایف کے اندر اگر آپ کو نیویش کرنا ہے تو نیویش کے لیے یہاں پر بھی وشیششک گیاں لگتے ہیں اور ایٹی ایف جو ہیں آپ ایکچینج پر خرید سکتے ہیں سیدھا اور وہ آپ کیول ایک اپکرن سے بھی خرید سکتے ہیں جن کو ایٹی ایف کہا جاتا ہے تو یہ جو ایکچینج سریڈنگ فنڈ اور جو یہ میوچول فنڈ ہے یہ ایک سمگر اپکرن ہے یہ الگ الگ جگہ پر آپ ان کو خرید سکتے ہیں اور یہ الگ طریقے سے آپ ان کو یہ کاری کرتے ہیں اگر آپ دلچسپ دکھاتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ آپ کے شیطر کے اندر آپ کے دیش کے اندر کون سی کمپنیاں ہیں جو آپ کو میوچول فنڈ اور آپ کو ایٹی ایف کی پہنچ دے سکتی ہیں آئیے اب اگلی سلائیڈ کی اوپر چلتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو جو ایس پی ایکس کا ایک اٹھارہ سو بہتر سے یہ چارٹ لیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ کو یہاں سے دیکھے گا کہ اٹھارہ سو بہتر سے لے کر شاید انیس سو انیس سو اٹھ ست تک آپ کو لگے گا کہ یہاں پر زیادہ کچھ بڑھوتری نہیں ہوئی لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے اگر ہم اس حصے کو زوم کرتے ہیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جو بڑھوتری ہے وہ کافی ایک سارتہ کے ساتھ کنسسٹنٹلی ہوئی ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے S&P 500 کو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیڑھ سو سالوں کا چارٹ ہے اور یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہے کی جو گھنٹ کے حساب سے جو مولے میں پریورتن ہوا ہے یہ یہ اصل مولے کو نہیں بتا رہا ہے لیکن یہ بتا رہا ہے آپ کو کی ان ان لمبے سمیں کے دوران اس کے اندر کس پرکار سے بدلہ آیا کتنا پرتیشت بدلہ آیا تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے ڈیڑھ سو سالوں کے اندر یہ جو S&P 500 ہے یہ بڑھ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کی انیس سو چھبیس کے اندر بھی جب سب سے بڑا آرتک سنکٹ آیا تھا تو جن لوگوں نے اتحاس پڑا ہے ان کو یہ انہوں نے ضرور سنا ہوگا اس گریٹ ڈپریشن کے بارے میں اور اگر آپ کو گریٹ ڈپریشن کے بارے میں پتا ہے تو آپ پلس دبا کر چیٹ میں اس کی پشٹی کیجئے دھنیواد تو بہت ساری کتابیں بہت ساری پچھریں جو اس کی اوپر بنی ہے اور چاہے کتنا بھی بڑا آرتک سنکٹ کیوں نہ ہو لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ آرتک سنکٹ ہٹ جاتا ہے اور سٹاک مارکٹ دوبارہ سے اوپر چڑنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم لوگ اب کرپٹو مارکٹ کی اور چلتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو چارٹس ہیں وہ بہت ان کے اندر سمانتائیں ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا جو چارٹ ہے یہاں پر آپ کو دیکھے گا کہ مولے کس پرکار سے بدلاو ہوئے مولے کے اندر تو جو یہاں پر سپائیکس آ رہے ہیں بہت تیور جو آپ کو مولے میں پریورتن دکھائی دے رہا ہے گراف کے اوپر تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کیول دو ہی چوٹیاں بنی ہیں اور دو ہزار سترہ میں پہلی چوٹی بنی جہاں پر مانگ تھی جو کرپٹو مارکٹ کی وہ بڑھی اور شاید اس دوران لوگوں کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں پتا چلا میں نے بھی دو ہزار سترہ میں ہی آہ کرپٹو کے بارے میں جانا اور اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے بعد اس بازار میں گراوٹ آئی اور میں نے اس 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 سمیں کے دوران بہت سکریے روپ سے نویش کرنا شروع کیا اور آج آپ کو دکھ رہے ہیں جو کرپٹو کے جو مولے ہیں وہ کئی گناہ بڑھ گئے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو 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 یہ لہر ہے جو یہ چوٹیاں ہیں یہ کیول دو نہیں ہے بلکہ یہ اور آگے بڑھتی رہیں گی مارکٹ بازار نیچے جائے گا اوپر جائے گا نیچے جائے گا اوپر جائے گا اور کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بھی ڈیڑھ سو سال تک کم سے کم چلے گی کیونکہ یہ کیول بہت ہی یوہ بازار ہے اور اگر آپ اس کے بھوشے کی اوپر وشواس رکھتے ہیں بلوکچین کی اوپر وشواس سکتے ہیں تو آپ دیرگ کالک دیرگ کال کے حساب سے آپ دیرگ کالک نیویش اس بازار میں ضرور کیجئے تو میں نے یہاں پر ایس ان پی پانچ سو کے ان کا میں نے ادھارن لیا ہے اور اگر کوئی ویکٹی جو ہے وہ نیویش کرتا ہے تو یہاں پر اس ویکٹی اگر کوئی بھی ویکٹی جب بھی آرٹک سنکٹ کے دوران نیویش کرتا ہے تو آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا ہی ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں اس بی ایکس کا گراف تو اگر یہاں پر دیکھیں گے تو کوئی کسی کے لیے جو یہ گراورت تھی وہ ساٹھ ہزار سے تیس ہزار تک آئی جو کی پچاس پرتیشت گراورت تھی لیکن میرے لیے جو گراورت تھی ساٹھ ہزار سے تیس ہزار جو ہے وہ شاید میری دھن واپسی کو کم کر دیتا ہے یدھی میں نے انیس سو تیرانوے میں نیویش کیا ہوتا تو یہاں پر یہاں پر جو تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی ویکٹی نے نیویش کرنا شروع کیا ہو اس تیر کے اوپر جو کی بہت اوپر ہے چوٹی کی اوپر نیویش کرنا شروع کیا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر ایک دوران جب یہ مارکٹ تیس ہزار پر آئی ہو تو آپ کو نقصان ہوا ہو لیکن اگر ہم دیرگ کالک کی بات کرتے ہیں اور آپ دھیرے رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر جہاں پر جو آخری تیر دکھائی دے رہا ہے اگر آپ وہاں پر نکلتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا اور اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تیرگ کالک کی تو جتنے بھی میوچول فنڈز ہیں وہاں پر جو بھی سوچکانک ہیں وہ ہمیشہ میوچول فنڈ سے آگے ہی رہتے ہیں تو میوچول فنڈ اور ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ ETF جو ہیں وہ کام اچھا کرتے ہیں جب آپ جو ہے کم سمیے کے لیے یا مدھے ورتی سمیے کے لیے نیویش کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں لیکن اتحاسک روپ سے اگر ہم بات کریں یا ہم یوں کہیں کی اگر دیرگ کال کے اندر جو سوچکانک ہیں وہ آپ کے میوچول فنڈز کو اور ای ٹی ایف کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور وارن بفے نے اپنے ایک ساکشتکار انٹرویو میں کہا کی وہ اپنے جو پیسے ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے چھوڑ کے جائیں گے اور وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ سوچکانک کے اندر نیویش کریں گے کیونکہ اگر ہم بات کریں تو سوچکانک واقعی پرتیبیم ہے کی آپ کی امریکی انتویوستادہ کس پرکار پردرشن کر رہی ہے آئیے چلیے کرپٹو کرنسی بازار کی اور چلتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس اس سمیں کرپٹو مدراؤں کی جو سنکیہ ہے وہ گیارہ ہزار چھے سو دو ہے اور ان سبھی کا پونجی کرن کم سے کم دو سے تین ٹریلین ڈالر کا ہے اور اگر ہم لوگ وشو کے سٹاک مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ سو ٹریلین کا ہے اور کرپٹو کرنسی جو ہے وہ کیول دو اور تین ٹریلین ڈالر کا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کی جو کرپٹو کرنسی جو ہے اس کو ایک لمبا رستہ تیہ کرنا ہے شہر بازار تک پہنچنے کے لیے جو کی ہم لوگوں کے لیے ایک اچھا ایک ایک اچھا تتھے آگے رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کو کرپٹو کرنسی بازار کے اندر نیویش کرنا چاہیے اور دیرگکال میں کرپٹو کرنسی آپ کو بہت اچھے نیویش کے اوپر دھنواپسی دے سکتا ہے تو چلی آئیے ایک کمپنی کے اوپر دیکھتے ہیں جیسے کی ایپل ہے اور ایپل کی جو پونجی کرن ہے وہ اتنی ہے کی پورے کرپٹو کرنسی کی جو پونجی کرن ہے وہ اس کے سامان ہے تو اگر آپ کو ایپل کی کمپنی جو ہے اگر کھریدنی ہے تو آپ کو دو دشملہ چار ٹریلین یویس ڈالر چاہیے ہوں گے اور اگر آپ کو کیول اور کیول کرپٹو کرنسیز کھریدنی ہے ویشو کی سبھی کرپٹو کرنسیز تو آپ کو کیول دو دشملہ تین ٹریلین ڈالر چاہیے اب میں نے یہاں پر جو آپ کے سامنے سلائیڈ پرستط کی ہے اس کے اندر میں نے پونجی کرن کی بات کی ہے تو یہ شیر سات کمپنیاں ہیں اور ان کو یہ جو کمپنیاں ہیں یہ یہ شاید پوری کرپٹو کرنسی اگر ہم لوگوں ان کا ان کا سماویش کریں تو ان کا پورا کا پورا جو پونجی کرن ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہے کرپٹو مارکٹ کے پونجی کرن سے اور کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ ڈیجیٹل کرن کر رہی ہیں جیسے کی ٹیسلا اب آپ نے اگر خبر سنی ہو تو بہت ساری جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بٹکوائن اور کرپٹو کرنسی میں نویش کر رہی ہیں تو وہ کیا کر رہی ہیں وہ کچھ پیسہ اپنا جو ہے وہ سٹاک مارکٹ سے نکال کر اس کو کرپٹو کرنسی میں نویش کر رہی ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا لیکن یہ الگ اُلٹے اُلٹی دشا میں نہیں چلتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو کرپٹو کرنسی سے پیسہ جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کی طرف جاتا ہے ایسا ابھی تک ہوتے ہوئے نہیں دکھا ہے تو اب میں آپ کو یہاں پر ایک اندر دھنش دکھانا چاہوں گا جو کی ایک مولے چارٹ ہے اور آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو دکھائے گا کی آپ کو چوٹیاں اور تل دکھائے گا جو کی کرپٹو کرنسی بازار کے ہیں اور ہم لوگ کہیں نہ کہیں اس سمیں بیچ میں ہیں یعنی کی ہم لوگ اس سمیں یہاں سے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور نیچے بھی جاتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ نیچے جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیول یہ ہوگا کی جو اُلٹی طرف کی یعنی کی یعنی کی جو بازار کی جو بازار کا جو روجہان ہے وہ اوپر کی طرف ہوگا آج نہیں تو کل تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی ایسا چاہ رہے ہیں کی کرپٹو کرنسی مارکٹ جو ہے وہ وہ ابھی گراوٹ ہو تو تو اگر میں کہتا ہوں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مارکٹ اس سمیں کرپٹو کرنسی کی مارکٹ جو ہے وہ گراوٹ میں چلی جائے تو میں ایسا کیوں کہوں گا وہ میں ایسا اس لیے کہوں گا وہ اس لیے تاکہ میں نیچلے مولیوں کے اوپر میں نیویش کروں اور جتنا نیچے جائے گی اتنا میں خوش ہوں گا کیونکہ میں اتنا ہی نیچلے ستروں پر نیویش کروں گا اور میں میں آپ کو ایک چیز اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر دیرگکال میں کوئی بھی مارکٹ جو ہے اس کو اگر آپ گراوٹ کی اور جاتی ہے تو یہ اچھا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ لوگ اس میں نیویش کر سکیں لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جب نیویش کرتے ہیں تو سرکشت روپ سے نیویش کریں ایک اور چیز جو آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ کہ کرپٹو کرنسی مارکٹ کا جو کومپوزیشن ہے وہ بدل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بٹکوائن کا جو حصہ ہے اس مارکٹ کے اندر وہ گر رہا ہے جیسے ارثوریم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے اور کچھ مہینے پہلے جو alt coins تھے جن کو یہ بارے میں جو کی ایک ویکلپی coins تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ آج کی تاریخ میں ان کا پونجی کرن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کی کرپٹو کرنسی بازار میں کیا بدلہ آ رہے ہیں تو جیسے کی آپ اس چارٹ کی اوپر دیکھ پا رہے ہیں کہ جو بٹکوائن ہے وہ ابھی بھی آدھی کرپٹو کرنسی مارکٹ کی اوپر راج کر رہا ہے اور اس کے بعد باقی کی 99 اگر ہم بات کریں 100 میں سے 99 کرپٹو کرنسی کا پونجی کرن بات کریں تو وہ 47 پتیشت اور ہے اور باقی کی جو 5 پتیشت بچ جاتی ہیں وہ اور باقی کی کرپٹو کرنسی کا حصہ ہے تو اگر ہم بات کریں تو جو شیر 100 کرپٹو کرنسی ہیں وہ کرپٹو کرنسی بازار کے 95 پتیشت حصے پر اپنی دھاک جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یعنی کہ اگر آپ شیر 100 مدراؤں کے اندر کرپٹو مدراؤں کے اندر اگر آپ نویش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نویش کو 95 پتیشت تک نویش کر دیا لیکن اس میں جو سب سے بڑی چنوٹی پون بات کیا ہے وہ یہ کہ یہ ایک بہت ہی یوہ مارکٹ ہے یوہ بازار ہے اور یہ ہر دم بدل رہی ہے تو اگر ہم لوگ بات کریں یہاں پر تو دوہزار تیرہ کے بعد سے جو شیرش بیس میں کیول تین ہی ٹوکن بچے ہیں اور میں نے یہاں پر بٹکوائن کی بات نہیں کی تو یہاں پر ہر سال جو بدلاب ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آٹھ سالوں کے بعد اگر ہم بات کریں تو کیول اور کیول دو سکھے ہیں جو کی آٹھ سال کے بعد شیرش کے اندر ہیں اور یہاں پر جو رپل ہے یا لائٹ کوئن ہے وہ دوہزار تیرہ میں بھی تھے اور رپل تھے وہ بھی دوہزار اکیس میں بھی ہے لیکن اور جو سکھوں کی بات کریں تو وہ شاید نہیں ہے لیکن بٹکوائن اور ارثوریم جو ہے وہ اپنے شیرش ستان پر موجود ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کارڈانو جو ہے وہ آج کی تاریخ میں وہ دوہزار تیسرے ستان پر آ گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اور دو تین سالوں کے بعد یہ سوچی پھر بدل جائے گی تو اسی لیے بہت مشکل ہے کہ یدی آپ چھوٹے سمیں کے لیے اس بازار میں نویش کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے کیونکہ یہ جو بازار ہے وہ بدل رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نویش کر رہے ہیں وہ ہمیں اچھی دھن واپسی دے تو ارثوریم جو تھا وہ دوہزار پندرہ میں دیکھیں تو وہ چوتھے نمبر کے اوپر تھا اور وہاں پر اس سمیں ڈوجے کوئن جو تھا وہ ڈوجے کوئن کے اوپر کے اگر ہم بات کریں تو وہ کہیں پر بھی نہیں تھا دوزار انیس تک لیکن جیسے ہی ایلان مسک اس کو ٹویٹ کرتے ہیں تو ویسے ہی اس کا مول یہ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر اور بھی جو سکھے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں تو آپ جو ہیں کچھ بازاروں میں نویش کر سکتے ہیں اور جیسے کی سوچکانک ہوتے ہیں سٹاک مارکٹ میں تو میں کچھ ایسا ڈھونڈ رہا تھا وکلپ جو کی کرپٹو کرنسی کے لیے سوچکانک ہوں اور وہ بہت مہنگے تھے تو بٹوائس کے اندر جیسے بہت زیادہ پیسے لگ رہے تھے اور بہت ساری کمپنیاں جو تھی جنہوں نے ایسا سوچکانک بنایا ہوا تھا لیکن ان کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں تھی جو مجھے سنتجھ کر پاتی ان کی جو بازار کی کوریش تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی کےول دس اور بیس سکھے تھے لیکن دس اور بیس سکھے کی میں یہاں پر بات نہیں کر رہا تھا اور کچھ پورٹفولیوز کے اندر لچیلا پن بھی کم تھا فلیکسیبیلیٹی کم تھی جیسے کی دس سکھے تھے جو کی دس پرتیشت دس پرتیشت آپ کے پورٹفولیو کا حصہ بنتے تھے لیکن میں چاہتا تھا کہ میرا جو پورٹفولیو ہو وہ پون روپ سے سنتلت ہو اور اسی لیے میں نے اس سمیں اور سمادھانوں کی اور نظر ڈالی تب مجھے پتا چلا کہ بہت سارے سمادھان مازار میں اپلپد ہیں اور بہت سارے الگوریثم اور بوٹس بھی ہیں جو اپلپد ہیں اور لوگ جو ہیں وہ نئے سمادھان کے ساتھ اور نئے اپکرنوں کے ساتھ بازار میں آ رہے ہیں اور یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی ایک ایسے وکلپ کو جنے جو ترٹی ہین ہو جن کے اندر آپ جو ہے ایک سنتلت پورٹفولیو بنا سکیں تو مجھے یہاں پر میں نے کچھ اپنے مانک رکھے اور اسے ترل ہونا چاہیے تاکہ اس کا اپیوک کیا جا سکے یہ سنتلت ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پورٹفولیو میں کچھ چیزوں کو جوڑنا یا کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو بیلنسنگ ہے یعنی سنتلن کرنا ہے وہ بازار کا کیا برطاو اور رویہ رہتا ہے اس کے حساب سے اس میں پریورتن کیا چاہتا ہے اور اس کے لئے مجھے کچھ نہیں کرنا بلکہ جو پروگرام ہے وہی اس کو سنتلت بنائے رکھے گا سوچلت روپ سے اور ساتھ ہی جو پورٹفولیو ہے وہ کفائیتے ہونا چاہیے ہو سکتا ہے اپنے سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لاکھ ڈالر ہوں جس کو وہ کرپٹو کرنسی کے اندر نیویش کرنا چاہتے ہیں تو کرپیا کر کے آپ سو نمبر مجھے چیٹ میں لکھے اگر آپ کے پاس ایک لاکھ ڈالر ہیں کیول کرپٹو کرنسی میں نیویش کرنے کے لیے تو تو اب مجھے بہت ہی ایک دلچسپ سمادھان ملا جس سمارٹ پورٹ پورٹفولیو کہا جاتا ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ جو کرپٹو پورٹفولیو ہے اس کو بیلنس بناتا ہے بنانس پر ان سبھی فنڈ کا اپیوک کر کے جو کی ایک اکاؤن ڈھارک کے پاس ہوتا ہے یہ کسی بھی پرکار کا دھن ہو سکتا ہے اور یہ آپ کے ایکسچینج کھاتے میں ہوگا اور جو ایکسچینج ہے وہ ہی اسے کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ آپ کے دھن کو سرکشت اور سنرکشت رکھے تو سمارٹ پورٹفولیو کیا کرتا ہے یہ بس اس دھن کا پربندن کرتا ہے اسے خریدتا ہے بیچتا ہے اور پونر سنتولان اس کا کرتا ہے تو چلتے ہیں اگلی سلائٹ پر تو آخر کار یہ سیوہ کیا کرتی ہے یہ سبھی سرکشہ پروٹوکول کے انوپوالن میں اے پی آئی کے ماتھم سے اگرانی کرپٹوکرنسی ایکسچینج بائی نانس کے ساتھ سوالچلت کاری کرتا ہے اور بائی نانس کیوں کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ترلتا ہے اور زیادہ تر اپیوک کرتا ہے اسی منچ پہ پائے جاتے ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ پوری سیوہ شروع ہوئی اور اسی پرکار کے انے باقی سیوائیں بھی ہیں جو کہ بائی نانس کے ساتھ ملکے کام کرتی ہے اور ہوا بھی ایکسچینج اور اوککس ایکسچینج کو بھی اس اپکرن کے ساتھ چھوڑا جائے گا ہو سکتا ہے اس سال کے انتہ کیسا ہو اور جو دھن ہے وہ ہمیشہ آپ کے ایکسچینج کھاتے میں ہوتا ہے آپ اسے کسی اور کو نہیں دے رہے ہوئے ہوتے کہ وہ اس کا پرابندھن کرے بلکہ یہ دھن ہمیشہ آپ کے خاتے میں ہوتا ہے اور سچو نو یہ کیول ٹریڈنگ کے ٹریڈنگ کے بارے میں یہ بات ہے ہی نہیں اس کے اندر کوئی بھی لیوریج کا اپیوک نہیں ہوتا یہ خرید بیلنسنگ اور ہولڈنگ کے بارے میں ہے جی ہاں جو ٹریڈنگ ہے وہ آپ کو شاید بہتر آئے پردان کر سکتی ہے لگو عوضی کے لیے لیکن یہ سنشے پہ نیرپر کرتا ہے اور بڑے جھوکھن پہ نیرپر کرتا ہے لیکن یہ جو اپکرن ہے یہ سنشے پہ آدھارت نہیں ہے بلکہ یہ وہ اپکرن ہے جس کے ماتھیم سے آپ دیر کا کالک عوضی کے لیے نیویش کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کئی لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس وکلپیک اور سستی سیوائیں بھی ہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپکرن کیا کرتا ہے وہ تو ٹریڈ کرتا ہے یا کسی رنیتی کا اپیو کرتا ہے لیکن یہ جو اپکرن ہے یہ بلکل ایک الگ سے ہٹ کا چیز ہے اور یہ جو ہے اپکرن یہ پورے بازار کو ٹٹولتا ہے جو کی لگ پچانوے پرتشت اس بازار کو کور کرتا ہے اور کیا لاب اور نیتیاں ہیں سیوہ کا اپیوک کرنے کے لیے یہ شیش جو سو کرنسی ہے اس کو ایک جوٹ کرتا ہے لمبی افدی کے لیے یعنی تین سے پات سالوں کے لیے اور اگر آپ اس کرن کو خریدنا چاہتا ہے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپٹو کرنسی بازار کبھی بھی اپنے رجحان کو پریورت کر سکتا ہے اور جو مولی ہے وہاں سے مان لیجیے تیس چالیس کئی باری پچاس پرتشت تک بھی مولی جو ہے یعنی کئی باری اسی پرتشت بھی مولی میں گراوٹ ہو سکتی ہے تو کیا آپ انتظار ہیں کہ آپ اس پوری گراوٹ کے عوضی تک انتظار کریں کیونکہ میرے کو یاد ہے جب پہلے بٹکوائن کا مولی بیس ہزار تھا وہاں سے اٹھ کر یہ ساڑھے تین ہزار کا رہ گیا یعنی 83 پرتشت اس میں گراوٹ دیکھنے کو ملی تو جب اس میں زیادہ گراوٹ ہوئی تو میں نے کیا کیا میں نے اور بھی زیادہ خرید کرنا شروع کیا اور اس نے مجھے بہترین پرینام پرتشت کی ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سمپتی اگر نیچے کے اوٹ جا رہی ہے اگر لال کیچن میں تو مجھے پتہ آپ سمجھ پا رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بازار میں کبھی واپس اچھال نہیں آئے گا پریورتن نہیں ہوگا خاص کر کے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں یہ سمپتی کی لاکت زیادہ ہونے چاہے کیوں کرپٹو کرنسی بلوکچین پردیوگی کی جو ہے اس کی لاکت زیادہ ہونے چاہے وہ ہمارے دین چریہ کا حصہ بن جائے گا تب آپ یہ جانیں گے کہ چاہے کتنا ہی اتار چھوڑھا کیوں نہ ہو کرپٹو کرنسی بازار میں یا انتتہ واپس اپنی ستھتی کو واپس کرے گا اور جو بھی ہماری رن نیتیاں ہیں جس پہ بازار کی جو بھی ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور ساتھی یہ ترل سمپتی کا اپیوک کرتا ہے جس کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور جو فی ایٹ یا کرپٹو کرنسی ہے یہ کسی بھی سمیں آپ اسے کیش آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ مان لیچے ایک سکھا اگر بند ہو گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے تو آپ نے نرنے لیا کہ میں وہاں سے لاب نکالوں گا اور لاب نکال کے پونر سنتولن کروں گا اپنے پورٹفولیو کا تو یہ کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی آپ جو بھی ٹوکن ہیں ان کو اپنی سوچی سے تیز سکھیں ہیں اس کا اپیوک کرتے ہوئے تو آپ آٹھ سو پرتشت کما پائیں گے حالان کی جو کل وکاس ہے وہ چیسو پرتشت اور اگر آپ ٹاپ فیفٹی کی بات کریں گے تو آپ نبے پرتشت لاب کمائیں گے اور ٹاپ ہنڈرڈ سے آپ ایک ہزار پرتشت کا لاب بنا پائیں گے تو دھنیواد ہے کہ ہم لوگ اس پرکار سے اس کی جانچ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنا نرنے لے سکتے ہیں یقیناً جو شیر تیس ہے وہ زیادہ وشوستیں ہیں جو شیر سو ہے وہ اتنا زیادہ وشوستیں ہیں نہیں ہیں کیونکہ جو سب سے کم مولی کے سکھیں ہیں وہ عجیب طریقے سے برطاف کر سکتے ہیں اور مگر کبھی کبھی آپ کو زیادہ اچھ ریٹرن بھی پرتان کرتا ہے تو اب بیورن کے بارے میں اگر ہم بات کریں جو یہ سیوہ ہے اس کی لاغت بارہ سو یو ایس ٹی یو ہے اور اس کی مدد سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہترین روپ سے کام کرے تو آپ کے پاس اپنے بانانس کھاتے میں دو ہزار یونٹ ہونا چاہیے اور اگر مان نیچے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے سے سنچالت ہو آپ کے لیے کام کرے تو اس کے لیے آپ کو جو سیما ہے وہ ڈالر کی ہے کئی لوگ بول سکتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا ہے لیکن جو افسر میں نے دیکھے ہیں بازار میں اگر آپ اس سے اس کی تلنا کریں گے تو مجھے بہت ہی سستا ہے کیونکہ کچھ ایسے بھی اپکرن ہیں جو ایک لاکھ ڈالر کے ساتھ آپ کو پرویش کرنی کی انمتی دیتا ہے اور اگر شروع کریں گے تو آپ کو یہ تو اتنی بڑی راشی نہیں ہے اور خاص کر کے جب آپ اپنا پہلا لاپ کم آئیں گے تو آپ کو بہت ہی خوشی ہوگی تو میں نے کیا کیا میں کریدہ اور مجھے کچھ بھی روپ سے سجھاو نہیں دیا گیا یہاں پہ میں نے کیول دس سے پچاس پرتیشت اپنی آئے کو لیا اور اسے بازار کے اندر نویش کر دیا ماسک روپ سے نیجی نویشک کے آٹ نیموں کا انسرن کرتے ہوئے اور یہاں پہ ہمارے پاس بہت ہی بڑیا سمک رہی ہے جیسے یہ جو بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ یہ کیولونی لوگوں کے لئے اپیوکت ہے جن کے بانانس کھاتا ستیاپت ہے تو اگر آپ کا کھاتا ستیاپت ہی نہیں ہے بانانس پر تو آپ بلکل اس اتبات کو نہ کری دیں یہ اپکرن سبھی کے لئے نہیں ہے آپ کو بہت دھیان سے سوچنا ہے اس اپکرن کا آپ کے لئے کیا لاب ہے اور اگر آپ کے پاس کھاتا ہے اور اگر وہ ستیاپت ہے تب ہی آپ اسے کری دیں اگر آپ کوئی نئے ویقتی ہے اگر آپ کے پاس ابھی تک کھاتا نہیں ہے جائیں پنچکریت ہوں اور اسے ویریفائی کریں اور اگر آپ پیشے ور ٹریڈر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لئے ایک بہترین پورٹ فولیو کا نیرمان کر پائیں گے اس سے بہتر لیکن اگر آپ اس اپکرن کا اپیوگ نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کو بانانس کھاتا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے جس سے آپ کھریدتے ہیں ری بیلنس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سکری آئے ہے یہ ایٹی فورٹی اور ایٹ نائنٹین فیفٹی کے دشک میں یہ امریکی سونے کے بھیڑ کے دوران میں کالیفارنیا میں یہ پہلے کروڑ پتی بن گئے تھے آپ کو ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے انہوں نے اور اپکرن کو بیچ کے اتنا دھن کمایا تو تو آپ بلکل اپکرن اس اپکرن کا اپیوگ کر کے یہ جو جو کالپنے کے اس پرکار کے فوارے ہیں آپ اس پرکار کے اپکرن کو مائنرز کو بیچ کے دھن کما سکتے ہیں اور درباگیا سے بیلروسی جو لوگ ہیں خاص کر کے جیسے میں بھی ہوں یہ اپکرن فیلحال اپلپ نہیں ہے کیونکہ جو بانانس وہ نون ویریفائید یوزر کے لیے دی اکٹیویٹ کردے کا اپی آئی کی کو اور اکٹوبر میں میں شاید اس اپکرن کا اپیوگ نہ کر پاؤں اور بیلروسین اور امریکی لوگ جو ہیں وہ بانانس پہ نہیں ہو پائیں گے اور باقی جو ان یہ لوگ ہیں جو سانکشن لسٹ کا حصہ ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے وہ اس کا اپیوگ لیکن باقی جو انیسو افسر ہے آپ اس کا بقاعدہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کیا کہ آپ اس اپکرن کا پرچار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لاب اور دھن کما سکتے ہیں تو اگر ایک سال پہلے آپ نے اس اپکرن کا اپیوگ کیا ہوتا اور آپ نے بارہ سو کا نویش کیا ہوتا کو خریدنے کے لیے تو آپ نے دو ہزار میں لگایا ہوتا ہے جو آپ کا کل نویش ہوتا وہ باتیس سو یونٹ کا ہوتا یعنی باتیس سو ڈالر کا ہوتا اور اگر آپ یہ پچھلے سال کرتے تو جو آپ کا کل پرینام ہوتا وہ بیس ہزار ڈالر تک آپ پانچ کئے ہوتے یا شاید اٹھارہ یا سترہ تک تو نیوتم پہنچ ہی گئے ہوتے تو دوستوں باتیس سو ڈیڑھ سال کے اندر اگر بیس ہزار میں بن رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بڑیا پرینام ہے یا نہیں ضرور ہمیں چیٹ میں بتائیں جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑیا اور بہترین پرینام ہے تو اگر ہم بتیس سو ڈالر سے زیادہ مطلب بتیس سو ڈالر اگر ہم لگا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بیس ہزار اگر کما رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بڑیا یہ پرینام ہے اور پھر آپ اس ترینڈ پہ نہ آجائے تو آپ کے پاس ہمیشہ یہ جو تو بلپت ہوتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ زیادہ کرسکے کم کرتے ہوئے تو دوستوں مجھے ضرور بتائیں اگر آپ کی اس میں روچی ہے کہ آپ یہ جانے آپ چاہیں کی کون سا نیویش اپکرن ہے جس کے اندر سبھی باقی انیا اپکرن شامل ہیں جیسے کی سٹاک مارکٹ انڈیکس ہے میوچول فنڈ ایٹی ایف اور کرپٹو کرنسی انڈیکس تو یہ ایک پرکار سے بہترین نیویش اپکرن ہے جس کے اندر کرپٹو کرنسی پورٹ فولیو ٹاپ ہنڈرڈ شامل ہیں اور اس کے اندر ڈی پی او ایس مائننگ بھی شامل ہیں لگ پک سو سے زیادہ سٹاک مارکٹ شیئر پیشیور دوارہ پربندت اس میں شامل ہیں میوچول فنڈ ریل اسٹیٹ اور فرینکچائزنگ وہ بھی اس میں شامل ہیں ساتھی سکشا اور سیکشک اور وپن کمپنیاں جہاں پہ 1.5 ملین گراہک ہمارے ساتھ شامل ہیں اور یہ یہ سب ایک سمکر نویج سادھن ہے اور جو سمپتی ہے یہ فیلحال ایک سرے کے چار سال تک فروزن رہتا ہے پر اگر آپ چاہتے ہیں تو آج اسے اسی سینٹ پہ خرید سکتے ہیں اور جو مولیہ شیگ رہتی شیگر اس کا ایک یو ایس ڈالر پہ ہو جائے گا اور یہ جو اس کا مولیہ ہے یہ جو فیلحال جو بھی استدیاں ہیں اس کے ساتھ اس کا میل کھانا چاہیے اور یہ جو سمپتی یہ جو ایسٹ ہے اس کا جو مولیہ ہے 1.250 ڈالر کا ہوگا اور اس میں یہ ایک شرط شامل ہے کہ جو پورٹ فولیو ہے وہ ہنڈرڈ ٹریلین ڈالر تک پہنچنا چاہیے جہاں پہ ایک بینین یوزر ہوں تب جو مولیہ ہے پورٹ فولیو کا وہ 1.250 پہ ہو جائے گا اور آج آپ اس کو ایک یو ایس ڈالر پہ اس ٹوکن کو خرید کر آپ آرام سے 1250 تک پہنچ بنا سکتے ہیں اور اس پورٹ فولیو کے اندر سبھی میوچول فنڈ ہیں سٹاکس ہیں شیئرز ہیں اور بٹکوائن اور ایتھیریم کے ساتھ جتنی بھی شیرش کرپٹو کرنسی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اب دیکھیں اگر بٹکوائن کے مولیہ میں وردی ہوگی تو مجھے رکھتا ہے بلکل جو ٹوکنائزد شیئر ہے اس کے بھی مولیہ میں وردی ہوگی اور یہ اسے پربھاوت کرے گا اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی پورٹفولیو کے انتر کا جتنے بھی شیئر ہوں گے ان کے بھی مولیہ میں وردی ہوگی جس کا یہ مطلب ہے کہ پورٹفولیو کے سمجھ کر مولیہ میں بھی وردی ہوگی گراوٹ ہو سکتا ہے لیکن کچھ ایسی سمپتی ہے جس کا دھیمے دھیمے جو مولیہ ہے اس میں وردی ہو سکتی ہے جس کے اندر میچول فنڈ اور پاکی چیزے بھی شامل ہیں اور سب سے مہتفا پورٹ بات یہ ہے کہ یہ تو کیول شروعات ہے ان سبھی اپکرنوں کا کیول یہ ایک شروعات ہے یہ ابھی بازار میں آئے ہیں کیول ایک سال پہلی جب یہ پنچکرت ہوا سیکیورٹی اور ایکسچینج کامیشن یونائٹڈ سٹیٹ کے ساتھ اپکرن ہے جو کی پونڈ روپ سے وینمیت ہے اور یہ یہ سبھی ریگولیشن جو سخت وینمائے ہیں ان کے انترکت آتا ہے آپ بلکل اس سمپتی کو خرید سکتے ہیں اور میں آپ کے لئے دوبارہ دوہر آنا چاہتا ہوں کی ایک اوکٹوبر تک آپ کے پاس ابھی بھی سمجھ ہے کہ آپ اس سمپتی کو خرید سکیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد شاید آپ اسے نہیں خرید پائیں گے ایک سکشہ آپ کے پاس روپ سے یوگیتہ ہونی چاہیے اگر وہ آپ کے پاس ہے تبھی آپ اس سمپتی کو خرید پائیں گے یعنی آپ کے پاس ایک بد ہونا چاہیے کہ آپ ایک یوگیتہ اگر آپ یہ یوگیتہ اور اس شرپ کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ اس اپکرن کا اپیوک بھوش میں نہیں کر پائیں گے تو جو گیان آج میرے پاس ہے اگر وہیں میرے پاس ہو تو میں کیسے کام کروں گا یہ کوئی ویتیہ سلاح نہیں ہے لیکن یہ میرا ویقتگت رننیتی ہے کہ میرے پاس 100 ڈالر ہوں جسے میں کیا کروں گا آج ڈالرہ ہوگا پر آج جو یہ اس کا مولیانکن لوگ بہت کم میں کرتے ہیں اس کے مولیوں کو بہت کم سمجھتے ہیں خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے اسے بھوتکال میں بہت زیادہ بڑی ماترہ میں پراپت کیا اپھار کے روپ میں اور جو نئے لوگ ہیں انہیں شاید سمپون لاب انہیں سمجھ نہیں آتے ہیں تو تب میں پھر اس کے بعد بیٹکوائن اور ایتھیریم میں نیویش کروں گا اور کم کم پانچ یا دس سال تک انتظار کروں گا تاکہ مجھے سب سے ادھکتم لاپ رابت ہو سکے اور وہ اس کی مدد سے پانچ یا دس گنا میری جو آئے ہیں اس میں میں گنا کر سکوں پھر سبھی جو سٹاک انڈیکس ہے اس کے اندر میں نیویش کروں گا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے ساڑھے تین ہزار یا زیادہ یو ایس ڈالر میں پراپت کرلوں اور پھر میں سمارٹ پورٹ فولیو افدھارنا کے اندر نیویش کروں گا اور تین سے پانچ پانچ سے دس سال تک میں انتظار کروں گا اور اگر مان لیچے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سبھی اگر کھاتے بند ہو گئے ہیں کسی نے چوری کر لیا ہے یا میرے کھاتے بند ہو گئے ہیں کچھ بھی اگر اس میں سمسیا ہو جاتے ہو جاتے ہو جاتے ہو جاتی ہے پھر بھی اگر مجھے سو ڈالر مہینے میں اگر میں پراپت کر رہا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ میں دھیمی دھی میں اپنے دھن سمپتی کو اکھٹا کروں گا اور جو ورطمان مولے ہے وہاں پہ نظر ڈالے بینا میں یہ تو جانتا ہوں کہ جو سٹوک ہے کرپٹو بازار کے اس میں وردھی ہوگی جو اس میں وکاس ہوگا اور جو یلد ہے اس کو میں الگ الگ یعنی میں جو بھی اس سے پراپت کروں گا اسے الگ الگ کرنوں میں نیویش کروں گا جیسے گورڈ ریال اسٹیٹ گورنمنٹ بانڈ بھی کہہ رہا اور جو تیس پرتیشت پونجی کا تلاب کے ادھکتم تیس پرتیشت کے لیے میں لاب نردھارن اور شیش کو پونر نویش کروں گا تو یہ میری رن نیتی ہوگی اگر ماننی جے میرے پاس دھنکی کمی ہو جاتی ہے لیکن اگر ماننی جے میرے پاس دس ہزار ڈالر ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ واقعی میں پرارمبک پونچی کی طرح کام کر سکتا ہے تو میں بیس پرتیشت ورلڈ سی آریو میں نیویش کروں گا وہ بھی دیر کے لیے تاکہ اس کو میں مائن کر سکوں اور امید کروں کہ بھوشے میں اس کے مولے میں وردھی ہوگا باقی انیا جو بیس پرتیشت اس میں سی آریو کے اندر نیویش کروں گا کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دس گناہ زیادہ مولے وردھی کو پرابت ہو آنے والے سمائے میں مان لیجے کہ اگر اس کے لیے کوئی ستیتھی بدلتی ہے یا ایک یا دو اچھے سکراتمت سمچار آتے ہیں ہمارے کمپنی کے پاس تو اس کے مولے میں بلکل وردھی ہوگی اور مولے ضرور پرابت ہوگا ساتھ ہی آپ کے پاس جتنے بھی یون ٹی بی مائننگ کی سنکھیا ہے اسے آپ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی وردھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کرپٹو یونٹ بلوکچین جو ہے اس کی بھی وردھی ہوگی اور اس کے بعد 30% جو ہے میں کرپٹو کرنسی سمارٹ پورٹ فولیو انڈیکس کے اندر نویش کروں گا اور یہ میری سبھی مانگ کرپٹو بازار کے اندر اسے پورا کرے گا جو ہے وہ ٹوکن آئی شیئر ہے سی آر یو جو ہے وہ ایک ایسا ٹوکن ہے جو کی یوٹیلیٹی ٹوکن ہے اور جو کرپٹو کرنسی انڈیکس ہے وہ پچانوے پرتیشت بازار کا کور کرے گا جس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے پورے کرپٹو بازار کے اندر پرویش کر لیا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ میں آہ جو اکل پرستاف ہیں ان کے ساتھ آرام سے نپٹ سکتا ہوں باقی انیوجو تیس پرتیشت ہے اسے میں سٹاک انڈیکس کے اندر نویش کروں گا اپنی ستھر وکاس کے لیے اور آنے والے ایک سے دو سالوں میں میں اور پچاس ڈالر کو اس میں جوڑوں گا اور جب مجھے یہ بہترین لاب واپس پردان کرے گا تو میں اس سبھی لاب کو پنر نویش کروں گا اور بھی زیادہ ستھر اپ کرنوں میں اور جو میرے پاس پرارمبک پونجی ہے اس کی محنت سے اس کی مدد سے تیو رگتی سے ایک یا دو سال کے اندر میں اتنا سارا لاب کمانے یوکی ہو جاؤں گا کیور کام ہی پرینام لاتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو کہ آپ کتنا گہرائی سے ادھین کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ادھین کرنے کے بعد اس سے ابھیاس میں لاغو نہیں کر رہے تو آپ کو کوئی پرینام نہیں ملے گا نہ سکراتمت نہ نکراتمت اور نویشک جو ہے وہ جوکم اٹھاتا ہے جوکم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھوں لیکن اسی جوکم کے ساتھ لاب کے آشنکہ بھی آتی ہے اور اگر آپ جوکم نہیں لیں گے تو آپ کبھی ایکسپلور نہیں کر پائیں گے اور کبھی کبھی ادھین نہیں کر پائیں گے جیسے کی میں نے پاٹھے کرم گرہن کیا ہے انویسٹمنٹ کنسلٹین میرے ٹوہنڈرڈ سکسٹی ماسٹر پروفی ان چیزوں نے میرے مستقش کو کافی کھول دیا میرے لیے بہت سارے سوف سر اس نے کھولے تو اس لیے دوستوں ان سبھی کوشنوں کو آپ جیون میں لاغو کریں اور گہاں ادھیان کے بعد ہی نرنے میں تو تھوڑا سمیں پہلے مجھے ایک انبھوتی ہوئی آپ جانتے ہیں کہ بہت جلد دوبائی میں کرپٹو ایکسپو ہونے والا ہے جہاں میں شامل ہونا چاہتا ہوں میں نے وہاں بھاگیداروں کی تلاش کی میرے کو ایک کمپنی وہاں ملی اور میں نے دیکھا کہ یہ ویگیاپن چھاپ رہا ہے بلوکچین پہ اور باقی انیو ٹوکن میں اور ساتھی مجھے ایک ویگیاپن پڑھنے کو منا ایک ٹوکن بلوکچین کے بارے میں جو کی ویوسائے کے لیے بہت بڑیا ہے جس کی گتی بہت اچھی ہے اور مجھے ایسا لگا کہ واقعی میں یہ کافی وشوس نہیں ٹوکن کے روپ میں خود کو صد کر سکتا اور جب میں نے اپنے انڈیکس کو دیکھا تو یہ اڑتیسوے نمبر پہ ہے شیر سو میں میں یہ نہیں جانتا کہ کیا یہ جو کمپنی ہے اس کا وکاس ہوگا یا نہیں میں کوئی صلاح بھی نہیں دے رہا ہوں لیکن کیونکہ میں نے شیر سو کا نیرمان کیا ہے تو میں نے لیا کی میں وہاں دیکھوں کی کیا یہ وہاں ہے یا نہیں اور میں نے دیکھا ہاں یہ وہاں ہے اور جو کمپنی کے سب ہی سمبھاپنا ہے ان کے پر میں میں ابھی شاہد بہت زیادہ نہیں میں نے دیکھا لیکن وہ میرے پورٹ فولیو کے اندر ابھی بھی شامل ہے آپ سمی کو بچاتے ہیں اور آپ 95% بازار کو کور بھی کر لیتے ہیں تو اس پرکریہ کا کیا آرڈر رہے گا آپ کو بنانس کے بنانس میں کھاتے کا نیرمان کرنا ہے اس کا بنجی کرن کرنا ہے سٹیابن کرنا ہے ڈاپ اپ کرنا ہے اے بی آئے کونجی کا نیرمان کرنا ہے یہ سبھی مارک درشکہ آپ کے لیے اپلپت ہے اور بنانس ویب سائٹ میں آپ ایوریچ میں بنجی کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایوریچ میں اپنا باک آفیس ہے تو آپ ڈاپ اپ کرتے ہیں اور اگر آپ نے آپ کے پاس لنک نہیں ہے تو وہ ویقتی جس نے آپ کو اس ویبینار میں آمنترن دیا ہے آپ اس سے سمپرک بنائیں وہ آپ کی مدد کریں گے بنجی کرن کے لیے آپ اپنے باک آفیس کو ڈاپ اپ کریں اور اس کے بعد اپنے بیٹک کھاتے سمارٹ پورٹ فولیو پہ جائے اور ایکس چین سے اپنےے بی آئی کو کنیکٹ کریں ایک رنیتی کو sit کریں اور پورٹ فولیو لانچ کریں بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے اور یہ جو ہے یہ باک آفیس ہے بیٹک کھاتا ہمارے سمارٹ پورٹ فولیو سے واقعہ یہاں پر آپ اپنے کو درج کرنا ہے درج کرنا ہے سے کلک کرنا ہے اور اس کے سلائٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا اس میں کچھ ٹھیک نہیں ہے ایک شن دیجئے مجھے دیکھیں आपको यहां पर पर जाने की जरूरत है एक्सचेंज पर और यहां उपर के और स्मार्ट पोट्फोलियो का रहते हैं आप सेवा को बंद कर सकते हैं पोट्फोलियों की पुनर कनना पुनरसंतलन कर सकते हैं रनीती को चुन सकते हैं यह शीश पचाश यह शीश 30 तो सेटिंग के अंदर आप चुन सकते हैं कि कौन से टोकन کو شامل ہونا چاہیے یا باہر نکال دینا چاہیے انہیں آپ چن سکتے ہیں اسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں ری بیلنس کر سکتے ہیں اور یہ اس پرکار سے دکھائی دے گا میں ذرا آپ کو دکھاؤں یہ جو 71421 ہے یہاں آپ کچھ سکھوں کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور جب بازار پتن کی اور ہوتا ہے تب تین رن نیتیاں یا تین وکلپ ہوتے ہیں مان لیجی اگر کبھی بازار میں گراوٹ ہوتا ہے تو آپ انتظار کر سکتے ہیں کہ شیکر اگلا وکاس ہوگا اس تک انتظار کر سکتے ہیں اور کوئی وشیش اگر کوئن ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی گروت نہ ہو کوئی وردی نہ ہو اور بازار میں کبھی کبھی گراوٹ ضرور ہوتی ہے لیکن آج نہیں تو کل واپس سے بازار میں دوبارہ اچھا لاسکتا ہے اور دوسری چیز آپ بازار آپ پورٹ فولیو کو بیچ سکتے ہیں سستے میں کھرید سکتے ہیں اور تیسری رن نیتی اور تیسری رن نیتی ہے کہ آپ جو ہیں لگاتار کھریداری کرتے رہے دیرکال کے اندر اور میری جو رن نیتی تھی وہ یہی تھی کہ میں جب بازار گراوٹ کی طرف جائے گا اور میں کھریدتا گیا کھریدتا گیا اور انتہ تہا کچھ چیزیں ہوئیں کیا چیزیں ہوئیں کی پورے سمیں کے اندر کیونکہ مجھے معلوم تھا کی بازار واپس اوپر کی اور جائے گا اور اسی لیے میں اس کا انتظار کر رہا تھا اوپر جانے کا تو جب بازار گراوٹ کی اور تھا اور لوگ اس سمیں جب پوچھ رہے تھے کی کون سے مولے پر خریدنا چاہیے پر مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں اتنا زیادہ آپ کو دھیان نہیں دینا چاہیے آپ کو بس اس چیز کی اوپر دھیان دینا چاہیے کی آپ کو کتنے سمیں کے اندر اپنے نتیجے مل جائیں گے آپ کو کتنا لاب کتنے نتیجے پہ یا کتنے سمیں میں ہوگا اور اگر میں یہاں پر بات کروں تو سولہ جون کو دوہزار اکیس میں نیویش کو ٹوٹی ہوئی اور بائنانس کے اندر میں نے پینسٹ سو اکیانوے ڈالر اور سیوہ جو پورٹفولیو بری بیلنسنگ کی سیوہ تھی جو کی بارہ سو ڈالر کی تھی تو میں نے سات ہزار سات سو اکیانوے ڈالر کا نیویش کیا اور چار سپتمبر بائنانس میں میرے پاس جو پونجی تھی اور میرے اکاؤنٹ کے اندر اب اس سمیں آج کی تاریخ میں دس ہزار سے زیادہ ڈالر ہیں اور میں نے جو ہے کچھ دنوں کے اندر ہی یہ پرابت کر لیا ہے تو اگر آپ یہاں پر سات ہزار سات سو اکیانوے روپے کو اگر آپ آٹھ دشاملو چھے نو پرتیشت کے حساب سے پونجی کرن در کے حساب سے آپ آگے دیکھیں گے تو دو مہینے کے اندر آپ کو کتنا پرابت ہوگا آپ کو پرابت ہوگا نو ہزار چھے سو چھہتر ڈالر تو یہاں پر آپ اپنی جو ارورتتہ کی یعنی کی یلڈ پرسنٹیج ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں اور میں یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی پرشن ہے تو میں پوچھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا سمیں نہیں ہے تو میں کیول دو یا تین پرشنوں کے ہی اتر دوں گا اور اس کے بعد ہم لوگ کو یہ ویبینار کخش دوسرے ویبینار کو دینا ہے تو چلیے آئی آج دیکھتے ہیں کہ آج جو ویشوک پورٹفولیو جو ہے وہ وہ ایک ایک جو جو دیر گکال کے لیے ایک نویش اپکرن ہے اور اس کے اندر دیر گکال کے لیے ہی اس کے اندر جوکم بھرا ہوا ہے دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے مت دیکھئے آپ اس کو اس پرکار سے دیکھئے کہ ہمارے پاس سٹاک بھی ہیں ان کمپنیوں کے جو کی بہت اچھا کر رہی ہیں ہمارے پاس ریال اسٹیٹ بھی ہے میوچول فنڈس بھی ہیں اور پورٹفولیو کے اندر کچھ نویش اپکرن ایسے ہیں جو کی تھوڑے جوکم سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں یہ جو جوکم والے اپکرن جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ بہت ویوید ہے اور میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ زیادہ جوکم والے تو نہیں کہوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لمبے سمیے میں یہ آپ کو ضرور واپس پیسے دیں گے اور اچھے ریٹرن بھی دیں گے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جوکم کہاں پر ہے تو جوکم شاید وہ ہے کہ جیسے ان سکھوں کے اندر جو کی آج شیش بیس کی اوپر ہیں جیسے پولکا ڈاٹ وہاں پر کوئی گیارنٹی نہیں ہے کی ان سکھوں کے اندر ان کی بلوکچین کے اندر کوئی گڑ بڑی نہیں ہوگی اور یہ ریگولیٹڈ بھی نہیں ہے پولکا ڈاٹ کوئن کے اندر تو یہاں پر سٹاک مارکٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جیسا کی یہاں پر کہہ رہے ہیں کی یہ سنتولت نہیں ہے بلکل ٹھیک بات ہے بیلنس نہیں ہے اور یہاں پر جو یہ اوپکرن ہے یہ واقعی جو اگر ہم بات کریں نیویش پورٹفولیو کی بیشوک نیویش پورٹفولیو کی تو وہ ابھی جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو کیول دو سال پرانا ہے اور اسی لیے بہت یوہ ہے اور کرپٹو کرنسی بازار جو ہے وہ بارہ سال پرانا ہے لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کی بلکچین کیا ہے کس پرکار کاریے کرتی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا شمتائیں ہیں اور یہ آپ کو میں بتاؤں بارہ سال کے بعد لوگوں کو یہ پتا چلا آج بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو تھوڑی بہت ہی جانکاری ہے بلکچین کے بارے میں لیکن اگر آپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کی ویشوک نیویش پورٹفولیو سنتولت ہو جائے دو سال کے اندر تو میں آپ کو یہی کہوں گا کی یہ تھوڑا سا مشکل ہے اور جو سنتولن ہے وہ اس حساب سے کیا جاتا ہے کسی بھی پورٹفولیو کا جو کی آپ کے جوکھم کو کم کرتا ہے تو جو سمارٹ پورٹفولیوز ہوتے ہیں جی ہاں اس کے اندر جوکھم کم ہوتا ہے سوتا ہی کم ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کی اگلے دو مہینوں کے بعد کیا یہ شیش دو مہینوں میں ہوگی کی نہیں ہوگی تو اگر میں یہاں پر سی آریو بیک آفیس میں بارہ سو ڈالر رکھا اگر میں میں ڈالتا ہوں تو کیا ہم لوگوں کو کچھ سمرتن ملے گا اگر کچھ چیزیں اگر اٹھ کے آتی ہیں یا ہمیں کچھ دکت ہوتی ہیں دیکھئے اگر ہم بات کریں کہ اگر کوئی بھی آپ کو دکت آ رہی ہے اس کرن میں بائنانس میں نویش کرنے کے لیے تو آپ کو سمرتن ضرور دیا جائے گا لیکن کمپنی آپ کو کوئی بھی آپ کو ایسی پرشکشن نہیں دے گی یا ایسا کچھ بھی نہیں بتائے گی کوئی بھی آپ کو ٹپس نہیں دے گی تو یہاں پر آپ کو جو ہے ہم لوگ یہ ضرور کچھ کارکرم کرتے ہیں کہ ہم لوگ بلوکچین کے اوپر ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب پرشنوں اتر دیتے ہیں تو پرکشہ دیتے ہیں تو جگہ آپ اس کو سفلتا پور وقت آپ اس کو پارت کرتے ہیں تو آپ کو کچھ سکھیں جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں تو یہ سکیمز جو ہیں وہ چلتی رہیں گی اور یہاں پر لکھا جا رہا ہے کہ ایک ٹپنی آ رہی ہے کہ کون ہے یہ ایک اچھا پرستاب ہے اور ہمیں اس کے اندر نیویش کرنا چاہیے دیکھیں میں نے اس اپکرن کو نیویش پورٹ فولیو کا حصہ اس لیے بنانے کی کوئی بنایا ہے کیونکہ اس کے اندر جو پرکریاں ہیں وہ سوتا ہے وہ اپنے آپ ہوتی ہیں اور اپنے آپ یہ بیلنس بھی ہوتا ہے سنتلت بھی ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کا جو پربھاو یا جو آپ کی خریداری ہے وہ نبھے پرتیشت کرپٹو کرنسی کے اوپر ہے اور یدی بازار نیچے گرتا ہے تو WCRU کا جو مولے ہے وہ شاید تھوڑا سا گرے گا لیکن ہمارے پاس اور بھی جو ہیں وہ شیطر ہیں جو کی جو کی وہ آپ کو بچا لے گی اور آپ کا جوکھم جو ہے وہ ویوید ہو جائے گا تو ایک یہ ویوید پورٹفولیو ہے لیکن اگر آپ یہ کلپنا کیجئے کہ اگر یہ جو جو اپکرن ہے اگر آپ اگر ہم لوگوں کا جو یہ پورٹفولیو کا حصہ ہے اگر یہ اوپر کی اور چلا گیا تو آپ کو واقعی بہت زیادہ فائدہ ہوگا پورٹفولیو کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو میں بتا دوں کہ جو سیوہ سیوہ کا جو پربھار ہے وہ بارہ سو ڈالر کا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس سیوہ کو سکریہ کرنے کے لیے دو ہزار ڈالر آپ کو بائنانس پہ جمع کرانا ہوگا تو یعنی کی اگر ہم بات کریں تو کل جو ہے آپ کو جو نیونتم راشی ہے وہ بتیس سو ڈالر ہونی چاہیے اور باقی بائنانس کی اوپر آپ جتنا مرجی نویش کرنا چاہیں آپ کریں اس کے اوپر واقعی بائنانس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیا آپ کے پاس کتنی پونجی ہے نویش کرنے کے لیے اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور اگلی بار جب بھی اگر آپ لوگوں کو اچھا ہوگی آپ کی اچھا ہوگی تو ہم لوگ آپ کے پرشن اتر کے اوپر اور دھیان دیں گے اور میں یہی کہوں گا کی جو وطیع شکتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ جنی رہے تو میں آپ لوگوں سے پیار کرتا ہوں اور دھنیواد تو دوستو اسی کے ساتھ یہ ستر یہیں ختم ہوا آپ سے آپ کے انوادک ودا لیتے ہیں ہرمیت سنگھ اور ساکشی ملہوترا آپ سے وائدہ کرتے ہیں کہ اگلی ستر میں آپ سے پھر بھیٹ ہوگی نئی جوش اور نئی اومنگ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے ودا لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ اپنا دھیان رکھئے سرکشت رہیے اور باقی کا دن آپ کا شب ہو دھنیواد